اس ویڈیو میں ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ کس طرح سے middleware create کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو documentation کہیں گے آپ larval میں آکے دبہ سکس ہو رہے ہیں آپ پہ middleware دیا ہے ٹھیک ہے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کس طرح سے اس کو create کرتے ہیں اور create کرنے کے بعد اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو سامنے middleware create کیا اس کا مقصد کیا تھا اور ہم نے اس کو کیوں بنایا تھا اور اس کے اندر ہم rule define کر کے اس کو use کریں گے اس ویڈیو میں سیمپل آپ کو create کرنا goth والا اور guest والا یہ دو middleware جو پہلے سے بنے ہوتے ہیں ان کو use کرنے کا طریقہ میں آپ کو دکھوں گا کہ کس طرح ہے اس کا main مقصد ہوتا ہے جیسے آپ facebook پہ login کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو sign up یہ login کرنا پڑتا ہے facebook کے main page پہ آپ ایسے نہیں جا سکتے تو اسی طرح سے آپ کے application میں بھی کچھ ایسی pages ہوں گے جہاں پہ آپ login کیے بغیر نہیں جا سکتے جیسے checkout کا page ہو گیا یا profile کا page ہو گیا تو اس کے لئے آپ کو یہاں پہ rule define کرنا پڑتا ہے کہ اگر authorized ہے تب جا سکے یہاں پہ documentation میں بھی لکھا ہے auth دیں گے آپ تو یہ دیکھے گا کہ authenticate ہے یا نہیں guest میں چیک کرے گا کہ اگر authenticated ہے تب اس کو کدھر پھیج دے یعنی کہ register اور login کے page پہ آپ login کرنے کے بعد نہیں جا سکتے وہ آپ کو واپس dashboard کے page پہ بھیج دے گا ٹھیک ہے ہماری condition میں ہمارا یہاں پہ dashboard پہلے سے بنا ہوا ہے یا home دونوں میں سے کسی ایک پہ میں چاہوں گا کہ dashboard پہ جب تک login نہ ہو تب تک نہ آئے اور اگر login ہو جائے تو واپس دوبارہ ہمارے register اور login والے page پہ نہ جائے ٹھیک ہے اب اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے جو وہ next video کے لئے جو ہم نے middleware بنانا ہے وہ میں یہ create کر لیتا ہوں php partisan make wtl ewa middleware اور اس کے آگے نام دے دیں گے is admin check ٹھیک ہے ہمارا یہ middleware create ہو گیا اب پتہ کیسے چلے گا کہ یہ کہاں پہ دیا ہے آپ نے آنا ہے app کے اندر http middleware یہاں پہ یہ دیا ہوئے آپ یہاں پہ آکے rule define کریں گے اس کا ٹھیک ہے ہمیں فیلال اس کی ضرورت نہیں اس کو بند کر دیتا ہوں جو مارا ہے وہ authenticate ہے کہ اگر authenticate ہو تو root login کے اوپر لے جائے اگر آپ کہ آپ نے کوئی admin login جیسے ہیں لکھا ہوا route define کیا ہے تو اس کی جگہ آپ وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آکے change کر سکتے ہیں تو ہمارا جو ہے وہ login والا ہے میں اس کو یہاں پہ رہنے دوں گا آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں web میں جا کے routes میں یہاں پہ یہ login define کہ اگر آپ کا change ہے یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے تو آپ وہاں پہ بھی change کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ kernel میں آکے یہاں پہ اگر آپ نے اپنا بنایا ہے کوئی تو یہاں پہ آکے آپ define کرتے ہیں کہ آپ کے role کون سے ہیں یہاں پہ بتاتے ہیں کہ کون سا role جا کے read کرنا ہے ہمارا authenticate والا ہے تو اس نے یہ والا read کرنا ہے ہمیشہ اب آ جاتے ہیں ہمارے main route پہ ہم نے dashboard پہ نہیں جانے دینا تو ہم یہاں کے middleware کو add کریں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو method کے ساتھ change کر دیتے ہیں auth ٹھیک ہے اور اب ہم یہاں پہ بھول چکے تھے کہ ہم views کے اندر آکے layout میں app کے اندر یہاں پہ ہم define کرتے ہیں کہ کون سے route پہ جائے تو ہمارا route یہاں پہ home ہے تو home دے دیتے ہیں اور یہاں پہ آکے ہم دے دیں گے dashboard ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا post والا بھی نہیں ہے تو post والا رہنے دیں گے اور home والا نہیں ہے تو میں یہاں آکے اس کو change کر دیتا ہوں home والا create کرنگا name آپ پہ لکھتیں گے home ٹھیک ہے اب یہ ہمارا create ہوگی اب آتے ہیں اپنے code پہ یہاں پہ اگر میں dashboard پہ click کروں تو یہ دیکھیں مجھے واپس redirect کرے login کے اوپر کہ اب جب تو login نہیں کرتے تب تک نہیں جا سکتے اس پہ click کرتے ہو تو میں home پہ جاؤں گے لیکن dashboard پہ کروں گا تو وہ واپس login والے پہ یہاں پہ آکے میں login کرتا ہوں yes تو یہ دیکھیں مجھے یہ dashboard پہ اس نے direct redirect کر دی لیکن اگر میں یہاں پہ آکے login لکھوں تو یہ مجھے واپس login والے page پہ لے جا رہا ہے میں نہیں چاہتا کہ یہ مجھے login والے page پہ لے کے جا رہا ہے تو login اور register اس کے آگے ہم method chain کر دیتے ہیں نہیں اس کے آگے method chain کر دیں گے middleware اس کے اندر ہم کریں گے auth sorry auth نہیں guest اس کے اندر guest chain کر دیں گے ٹھیک ہے ہم میں اس کو refresh کروں تو یہ واپس home پہ لے اب یہاں پہ غلطی ہو رہی ہے ہمارا جو home نہیں ہے ہمارا صرف forward slash home نہیں ہے تو آپ نے اس کو change کرنا تو آپ اس code پہ ہوں گے اور search کریں گے route service provider ٹھیک ہے یہ آپ یہاں provider کے app کے اندر provider اور یہاں پہ route service provider یہاں پہ آکے کہہ رہا ہے کہ home forward slash home سے ہے لیکن ہمارا صرف home سے start ہوتا ہے رہا ہے یہاں آکے لاؤگ ان لکھتا ہوں تو یہ مجھے home پیج پہ لے آیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد dashboard پہ log out کریں اور register کریں تو اب register پہ پہ لے جا رہا ہے ٹھیک ہے اب جو ہے ہم نے اس جگہ کی بجائے ایک اور جگہ بھی لکھ سکتے ہیں اس کو یہاں سے remove کر دیتے ہیں دونوں کو ہم جاتے ہیں واپس register controller میں register controller میں آپ نے یہاں کنسٹرکٹر بنانا ہوتا ہے public function underscore construct دینا اور یہاں پہ آپ لکھنا ہے return this middleware یہاں پہ آکے auth بلکہ guest ہمارے تو یہاں پہ guest دے دیں گے اگر آپ dashboard کے reader رکھ رہا تو آپ dashboard والے میں دیں دیں گے اور اس کو میں کوپی کر کر دوں گا یہاں پر بھی پیس کر دوں گا top کیوں پر اگر آپ end پہ کریں گے تو end پہ کام کرے گا اس سے اچھا یہ ہے پہ چاہ ہے اس کو middleware group کے اندر بھی ڈال سکتے تو اس کو ڈال لیں کا طریقہ یہ کہ آپ لکھیں گے route colon middleware اور اس کے اندر define کریں گے کہ آپ کو کون سا چاہیے ہمیں چاہیے guest والا ٹھیک اور اس کے آگے آپ chain کریں گے group اور اس کے اندر function define کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ define ہونے کے بعد ہم ادھر جانا تو یہ جتنے بھی ہیں جن جس پہ آپ نے apply کرنا وہ یہاں پہ لیں ٹھیک ہے ہمارے get والے method پہ post والے پہ نہیں ہے وہ جائے گا تب آپ register کر سکھیں گے اس کے لابنے ٹھیک ہے اب چاہا کہ اس کو دوبارہ test کرتے ہیں دفعہ دوبارہ آگے logout کیا اور یہاں پہ اگر میں dashboard بجاتا ہوں تو یہ مجھے نہیں جانے دے گا ٹھیک ہے login پہ ٹھیک ہے اس طرح سے کر آپ middle way use کر سکتے ایک اور چیز کا خیار رکھنا ہے جب آپ اس کو read direct کریں na home page پہ out service provider کے ذریعے آپ اگر اس کو read direct کریں تو آپ نے اس کو یہ پہ لگ in نہیں دینا نہیں تو یہ loop میں چلنا شروع ہو جائے گا جب آپ login پہ کریں تو login پہ redirect کریں تو بار بار وہاں redirect ہوتا رہے گا اور اس طرح آپ loop میں چلتی رہے اس کی بجائے آپ home page پہ different page پہ جائیں ٹھیک یہ طریقہ تھا اس طریقہ middle way کو use کرتے ویڈیو میں دیکھیں گے کہ آپ کس طرح سے user اور admin کو separate کرتے ہیں تاکہ وہ الگ الگ pages کے اوپر redirect ہو سکیں